مشرقین مکہ نے جو ان کا شرق تھا وہ کیا کرتے تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے وہ ہر دن کے اعتبار سے کچھ بت تھے یا ایک ایک بت تھا اور کموں پیش تین سو ساٹھ ان کے پاس بت تھے لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا یہ مانیتہ تھی یہ بلیف تھی اور یہ ایمان تھا ان کا کہ سب سے بڑا جو ہے سب سے آلہ سب سے افضل سب سے اونچا سب سے عرفہ اور سب سے بلندر بالا ذات اللہ کی ہے لیکن اللہ کے بعد اللہ کی نام اور صفات سے انہوں نے بہت سارے بت اور کچھ نیک لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا اس کے پیچھے ان کا کیا عقیدہ تھا وہ بھی قرآن نے بیان کیا اللہ کی نام مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے صفت العزیز کے نام پر انہوں نے بنایا تھا ایک بت انہوں نے مناد بنا دیا تھا جو کہ اللہ رب العزت کے صفت المنان سے انہوں نے بنا دیا تھا مختلف بت انہوں نے بنائے تھے لیکن وہ بھی اللہ کے نام اور صفات پر انہوں نے بنا دیئے تھے اور کچھ نیک لوگوں کی بت انہوں نے بنا دیئے تھے عقیدہ کیا تھا وہ سن لیجی ان کا عقیدہ تھا جب ان سے پوچھا گیا یہ جو کرتے ہو ایک دن کچھ پروگرام کرتے ہو ان کا دن مناتے ہو یہ حج میں آتے ہیں تو سب اپنے اپنے بتوں کو نکالتے تھے خانے کعبہ میں اور اندر جو اور باہر جو رہتے تھے اور ان کا ایک دن مناتے تھے یا کچھ پروگرام سن کے لئے کرتے تھے ان کے لئے چڑھاوے چڑھاتے تھے نظری کرتے تھے منتے مانگتے تھے مرادے کرتے تھے اور یہ بدھ ہڈی کے لکڑی کے پتھر کے مٹی کے آٹے کے وغیرہ وغیرہ چیزوں کی انہوں نے بنا رکھے تھے جب ان سے پوچھا جاتا یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہوئے ان لوگوں کے لئے تو انہوں نے جو جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں عبادت تھوڑی ان کی لیکن یہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ سے کیا کرے قریب کر دے تو گویا مشرقین مکہ بھی تین سو ساٹھ میں سے کسی کو بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ حاجت روائی کرتا ہے یہ مشکل کشائی کرتا ہے یہ رب ہے وہ یہ کہتے تھے یہ بدھ کے سامنے ہم جو کچھ چڑھاوہ چڑھاتے ہیں نیاز منت مرادے کرتے ہیں یہ صرف ہمارا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو کیا کرتے ہیں نزدیک کرتے ہیں اس بیسس پہ اس ایمان کے وجہ سے اس عقیدے کے وجہ سے کیا کہلائے مشرقین مکہ سمجھا اس کے وجہ سے مشرقین مکہ کہلائے اب بتائیے یہی عمل ہم کریں تو کیا ہم مومن ہو سکتے ہیں پھر ہم بھی یہ سوچیں کیونکہ ان کیا یہ سوچتی کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا لہٰذا وہ اس سے قریب ہونے کے لئے وسائل اور وسیلیں ڈھونتے نئی سنتا اسے قریب ہونے کے لئے ہم کو وسیلیں چاہیے وہی ایکزیکٹ الفاظ مانعبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بس یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو یہ قریب کر دیں ہم لوگ اس لیے دعا سیدھے نہیں مانگتے کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا اس لیے ہم بیچ میں ان کو رکھتے ہیں ہم لوگ ان کے ذریعے اولاد مانگتے ہیں ان کے ذریعے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ سے قریب تھے تو ہم کو نزدیک کر دیں گے وہی ہوا محملہ تو وہی ہوا پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ عقیدہ رکھے مشرقین کیوں جہنم میں جائیں گے اور ہم کیوں جنت میں جائیں گے نعوذ بللہ اللہ تعالیٰ نائنصافی تو نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ بہت سخت جرمی آدھ رکے شرک